حضرت شبہ کازالہ آج ایک ایسا سلسلہ ہے جو بڑے عرصے سے پاکستان میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ہم سب کو بہت دکھ ہے اور لوگ بڑے کنفیوز ہیں اس سلسلے میں اور سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا اس کا حل چاہتی ہے آج آپ سے میں وہ سوال کرنے والا ہوں کہ آپ اس کا حل ہمیں یقیناً ایسا بتائیں گے کہ جو کارامد ہوگا اور ہماری لئے فائدہ مند ہوگا ہوا یوں کہ کل کراچی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں مولانا ڈاکٹر عادر خان صاحب کو شہید کر دیا گیا یہ سنی مولانا تھے جن کو شہید کیا گیا تو شیعہ سنی اختلاف نے اسی طریقے سے بہت سے قیمتی جانیں لے لی ہیں کوئی حل نظر نہیں آتا اس کا لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں الجھن میں ہیں اور آپ سے آپ کی رائے کے منتظر ہیں کہ اس کا کوئی حل آپ ایسا پیش کریں کہ یہ معاملہ تھم جائے فرمائیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکہ صحیح فرما ہے واقعی بہت دکھ اور قابل افسوس بات ہے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کر دیا گیا بہت بڑی اسلامی سکولر تھے اور بہت بڑی اسلام کی شخصیت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو اقابر علماء دیوبند کے سرخیل تھے ان کے یہ صاحب زادے تھے اور میں نے بھی جب سنا تو بہت دلی دکھ ہوا اور 63 سال کی عمر میں یعنی سنت عمر بھی ماشاءاللہ ان کو نصیب ہوئی لیکن یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور ان کا اس طریقے سے شہید کر دیا جانا یہ بڑی دکھ کی بات ہے سب سے پہلے میں جو ہے وہ تازیت پیش کرتا ہوں اظہار دکھ کرتا ہوں ان کے ورسہ کو ان کے رفقہ کو اور ان کے جامعہ فاروقیہ کراچی پاکستان کے منتظمین معامین محبین کو اور تمام اقابر علماء دیوبند کسی بھی حوالے سے جو ان کے ساتھ منصوب ہے سب کے ساتھ میں اظہار دکھ اور تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو جو ہے وہ کرور کرور جنت اتا فرمائے آمین اور دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہے ایک عالم دین کی شہدت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ چلی آری ایک عرصے سے شیعہ سنی کا جو فساد ہے یہ جو ہے پاکستان کے اندر برپا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے اور قیمتی جانے جیسے آپ نے کہا کہ قیمتی جانے زائع ہو رہی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ علم و معرفت کی مناظر کو کیسے تہہ کیا جاتا ہے یہ علماء اکرام ان منظروں پہ کس طرح پہنچتے یہ سوچ نہیں سکتے یہ لوگوں کو پتہ جو عالم مار دیا ایک عالم نے قرآن و سنت قلوم کی منظریں کیسے تہہ کی ہیں اور اس میں کس طرح صدیوں کی صدیوں لگ جاتی ہیں یہ کسی کو خبر نہیں ہے چند لمحے کے اندر انہوں نے جو اس کو تہتے کر دیا اور جنافارہ ہو کے بیٹھ گیا اور دشمن خوشیاں منا رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا جو ہے اساسہ ہوتے ہیں یہ علماء اکرام جو ہے پاکستان کی سرزمین کے لیے اگر میں اس کو سیاسی نکتہ نظر سے اگر میں اس پر تھوڑا سا انریلائز کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہاتھیوں کی جنگ ہے دو ہاتھیوں کے لڑائی کے اندر جو ہے پاکستان سینڈویج بن گیا سینڈویج بن گیا اور دو ہاتھی کون سے ہیں ایک سعودی عرب دوسرا ایران سعودی عرب اور ایران یہ دو ہاتھی ہیں جن کے آپس میں سیاسی جنگ ہے سعودی عرب جو آپ جانتے ہیں سننی سٹیٹ ہے اور ایران جو ہے شیعہ سٹیٹ ہے یہ دو ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مڑھ پھیڑ کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے جس کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر ہے تو یہ پاکستان بیچ میں جو ہے وہ سینڈویج بن گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب ایک سننی سٹیٹ ہونے کے ویسے پاکستان میں سنیت کا غلبہ چاہتا ہے اور پاکستان میں سنیت کی اکثریت ہے اور ایران جو ہے اس کے بھی وہ بھی وہاں ایران جو ہے چونکہ شیعہ سٹیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ریشیاں دوانیاں کر کے وہ اپنا یہ شیعہ مذہب کو حاوی کرنا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اپنے سیاسی اصول رسول پیدا کر کے وہ شیعہ کے مذہب کو پھیلانے کوشی کی آتی ہے اب یہ اصل میں یہ وہ ایک لڑائی ہے جس میں پاکستان جو سینڈویج بن رہا ہے نتیجہ ہے کہ اس وجہ سے قیمتی جانے جو ہے وہ خاص طور پر سنی علماء کی قیمتی جانے جاتی ہیں ہاں شیعوں کی طرف سے بھی مارے جاتے ہیں لیکن اتنے نامور لوگ شیعوں کی طرف سے نہیں مارے گئے جتنے بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے سنیوں کی طرف سے مارے گئے لہٰذا یہ اس نکتہ نظر سے تو یہ ایک صورتحال ابراہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے خود ملک پاکستان اور حکومت پاکستان کو اس مسئلوں کو کیسے حل کرنا چاہیے کیونکہ یہ آج کا نہیں برسہ برسے بلکہ آپ سب سے پہلے واقعہ تو میرے والدی نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسو لدیان بھی شہید رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ پیش آیا اور وہ جو ہے ان کو جو ہے شہادت کا عمل اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسی طرح شہید کر دیا گئے اور جناب وہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں نکلا یا تک ان کے بچوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے آج بھی وہاں پہ اس ملک کے اندر رہنا جو ہے یہ ایک جو کسی خطرے سے خالی نہیں ہے وہ پیچھا سیکورٹی اور اپنی حفاظتی انظامات کر کے جو ہے وہ رہتے ہیں خدا سے افاظ و مدد مانگ کے زندگی گزارتے ہیں تو اتنی خطرناک صورت ہے اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ وقت چلتا رہا جامع اسلام میں بینوریٹون کراچی پاکستان کے جو ہے چانسلو مولانا حبیب اللہ مختار مفتی عبدالسامی پھر مفتی نظام الدین شامزہی یہ جو میرے براہ راست میرے استاد بھی تھے وہاں فقہ و فتاوہ کے ان کو جو ہے یہ بہنڈ چڑھایا گیا تو گویا کہ ایک نہیں فیرست ہزاروں اور پھر اسی طرح اور بڑے علماء جو اس میں کام آئے لیکن حکومت حیران ہے کہ حکومت آج تک خاموش بیٹھی ہے کوئی آئین سازی قانون سازی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ جھگڑے یہ بنیاد صرف چھوٹی سی ہے چھوٹی سی بنیاد ہے اس بنیاد کو اگر حل کر دیا جائے تو یہ لڑائی ختم ہو جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ یہ اختلاف رہے جیسے وہ انگریز گورا کہتا تھا دیوائیڈر رول تو یہ ڈیوائیڈ رہے ہوتا کہ ہم رول کرتے رہے بس میرا جانتا ہے خیال ہے یہ لگ رہا ہے ہر حکومت اپنے وقت میں یہ ڈیوائیڈر رول پہ چلتی رہی ایک آدمی جا کر روتا تو اس کے آنسو صاف کرتے ہیں دوسرا تو اس کے آنسو صاف کرتے ہیں لیکن حکومت ان کی چلتی رہتی لہذا آپ دیکھتے پی پی کی حکومت ہو نواز شریف کی حکومت ہو کوئی بھی حکومت آئی ہو انہوں نے بس یہ اشوش ہوئی طور سے کر دی لیکن یہ کہ اپنا یہ کوئی آئین بنانے کو تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت خراب ہے بدنیت ہے تو حکومتوں کی بدنیت ہی ہیں وہ یہ چیزیں پیدا کر کے جو ہے اپنی حکومتوں کو دوام دینے کے سلسلہ قائم کرتے ہیں اس لئے میں نے مولا تقی عثمانی صاحب جو ہے شیخ الاسلام پیچھلے دنوں آپ کو پتا ان پر بھی خاتلہ نہ حملہ ہوا بلکہ اسی طریقے سے ڈریون ان کے ساتھ ہیں ان کے بچے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اس وقت بھی میں نے جو ہے ٹی وی پر اس کا سلوشن پیش کیا تھا اور میں نے جو ہے وہ بہت سی تجاویز دی تھی حکومتیں وقت کو بھی دی تھی اور مختلف پرگراموں میں میں دیتا رہتا ہوں اور میں خود واجبی کرتا ہوں یہ عمران خان کی حکومت ہے کسی حد تک عمران خان ان کو جو ہے کسی نہ کسی عنوان سے فالو بھی کرتا ہے اور مجھے احساس ہے کہ یقیناً اسے اس بات کا اثر لیا ہوگا لیکن اسی طریقے محتقی صاحب کے حوالے سے میں نے اس وقت اپینین دے اور اللہ تبارک وطہ ان کو تو محفوظ رکھا وہ میرے برائرہ سوستاد لیکن یہ ہے کہ ہر وطہ ان کی جان خطرے میں تو اسی طریقے سے اب یہ واقع مولا عادل خان کا پیش آ گیا آپ کو تھا پاکستان کے اندر شیعہ سنی کا معاملہ کھڑا ہوا اور عظمت صحابہ کے حوالے سے وہ مسائل پیدا ہوئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین اور تنقیز کی جاتی رہی ان پر تبرہ بازی کی جاتی رہی شیعوں کی طرف سے نتیجہ یہ کہ پھر عظمت صحابہ کانفرنس اور ایک جو ہے پورا ایک جو ہے اس کے حوالے سے ایک تحریک شروع کی اور اس کے روح روان جو ہے مولانا ڈاکٹر عادل خان تھے تاکہ عظمت صحابہ کے حوالے سے جائے جائے سنی سٹیٹ ہے لہذا حق ہے کہ وہ عظمت صحابہ کے معاملات کو جو ہے اپنے یقعہ پر قائم دائم رکھا جائے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں جب تک حکومت وقت کوئی آئین سازی نہیں کرے گی قانون نہیں بنائے گی اس وقت ممکنی نہیں اور قانون میں نے اپنے ٹویٹر کے اندر بھی یہ بات کی تھی قانون کو لمبا چھوڑا بنائیں کی ضرورت نہیں ہے لمبا چھوڑا قانون بنائیں کی ضرورت ہے وہ چھوٹا سے قانون بنانا ہے قانون کیا بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے کہ جہاں انبیاء اولیاء صلح اور اسلاف جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں صحابہ اکرام ہیں اولیاء اعظام ہیں اور مقدس شخصیات ہیں یا مقدس جو بھی اشیاء ہیں ان کی تعریف اور توصیف توصیف جہاں ہر فرقے والا اپنے فرقے کے حدود میں جتنی چاہے کرے ان کی تعریف جتنی چاہے کرے ایک آدمی ایک فرقے کے ہاں ایک چیز بہت مقدس ہے اپنی تقدیس کے ردیوں میں جتنی چاہے اس کی تعریف اور توصیف کرے اس کو پوزیٹیو انداز میں تعریف اور توصیف کی اجازت لیکن تنقیز کی اجازت ایک ردی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے مقابلے میں کمپیریجن کر کے دوسرے کی تنقیز کرے تنقیز کو بند کر دیا جائے تنقیز کو جرم قرار دے دیا جائے کہ اگر تم نے تنقیز کی فلان کی کسی نبی کی کسی صحابی کی کسی مقدسیس کی یا سنیوں کی کسی چیز کی یا شیعوں کی کسی چیز کی کسی نے تنقیز کی تو یہ جو جرم ہوگا اور اس جرم پر فوراں جائے گرفتاری ہو تو تنقیز سے معنی کر دیکھو کہ پھڑا تنقیز پر ہوتا ہے کہ جب شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کی طرف سے یہ یہ چیزیں ہیں لہٰذا اس سے تنقیز ہو رہی ہے اہلِ بیعت کی فلان کی تنقیز ہو رہی ہے لہٰذا سنیوں کو روک دیا جائے آپ کو تنقیز کی اجازت نہیں شیعہ جو ہے وہ جو تنقیز کر رہے ہیں جس سے صحابہ کی تنقیز ہو رہی ہے ازواجِ متعرات کی ہو رہی ہے قرآنِ کریم کی ہو رہی ہے اور انبیاء صلاح کی کسی کی بھی ہو رہی ہے ان کو روک دیا جائے نہیں یہ تنقیص کی اجازت نہیں ہاں آپ اپنے مسئلہ کے مطابق حضر علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں جتنے چاہے کریں آپ اس کی آپ کے کوئی لیمٹ نہیں آت انداللہ آپ خود ذمہ دارے ہیں کہ آپ نے غلوف دین کیا لیکن تنقیص کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اب سامنے والا جو ہے وہ پارٹی اس کو جو چاہتے ہیں بھئی آپ نے ہمارے بڑے کو برا کیوں کہا آپ نے عبوبہ صدق رضی اللہ تعالیٰ کو غاسب کیوں کہا حضر عمر کو ظالم کیوں کہا فلان کو قاتل کیوں کہا جگڑا وہاں کھڑا ہوتا ہے نا تو تعریف میں نہیں ہوتا تنقیص بھی ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا تھا اس وقت بھی عمران حکومت کو اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا آئین بنا دیں کہ تنقیص کی پابندی لگا دیں کہ تبرہ یہ تنقیص کی اجازت نہیں نہ سنیوں کو اجازت ہے کیوں اس لئے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیعت کے ساتھ محبت نہیں کرتے جبکہ حالکہ ان کا یہ کہنا غلط فہمی پر مبنی ہے سنی اہل بیعت سے محبت کیے بغیر سنی رہے کیسے سکتا ہے لیکن چلو مان لیا لہذا سنی جو ہے وہ اہل بیعت کے ساتھ محبت کریں اور ان کی کسی جملے سے تنقیص ظاہر نہ ہو اور نہ ہوتی ہے لیکن چلو کہہ دیا اب ادھر یہ صحابہ کی کوئی تنقیص نہ کریں صحابہ پر تبرہ نہ کریں اور خلفہ راجدین کے حوالے سے کوئی ایسی چھوٹی گھٹیا بات نہ کریں آپ کو حضرت علی مرزا رضی اللہ عنہ سے پیار ہے آپ زیادہ محبت شو کرتے ہیں آپ ان کے فضائل جیسے چاہے بیان کریں اور یقین وہ فضائل سنی بھی بیان کرتے ہی ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں ہیں آپ اپنے مسئلے مطابق کریں کوئی جھگڑا نہیں ایون ہے کہ بریلوی اور دیوبندی تک میں جو جس کو مقدس ہمجھتے ہیں اس کے فضائل بیان کریں کسی دوسرے کو اس پر کانٹر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ غلط کہہ رہا ہے یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں لیکن تنقیص جب کرے گا اب ظاہرے کے جھگڑایاں شروع ہوگا تو یہ ہوا کہ یہ جو سلسل شروع تھا عظمت صحابہ کا یہ بھی تنقیص میں شروع ہوا کہ شیعہوں کی طرف سے وہ تنقیص کی گئی صحابہ کی توہین کی گئی اور عظم ابو کس صدیق عزی اللہ تعالیٰ کے حالے سے خاص طور پر ایسی چیزیں کی گئیں کہ ان کی شخصیت کو ڈیگریڈ کیا گیا اور نبی کے پاس جو دونوں آرام کر رہے ہیں عظم ابو بکر عمر ان دو ساتھیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہیں تو کیا نبی پاس حسنگیروہ کو سکون پہنچ رہا ہوگا اب یہ کہ سنی محافظ بن کے بھی کوئی بات نہ کریں تو یہ تو نہیں بات بنتی اس لئے جو ہے حکومت یہ لاو بنائے اور دوسری بات یہ کہ ادھر علماء اکرام وفاق المدارش جو علماء اکرام کا اس کو بھی میں نے مشہ تجویز دی تھی اور وہ یہ تجویز دی تھی کہ آپ جو علماء اکرام کی آپ گریڈنگ کریں کہ یہ عالم کس گریڈ کا عالم ہے یہ کس گریڈ کا رینکنگ جیسے جیسے فوج میں رینکنگ کوئی ہے آرمی چیف کا ایک رینک ہے اس کے بعد کور کمانڈرز کا ایک رینک ہے پھر ایک بریگیڈیر ہے جنرل ہے میجر ہے دیکھو جس طریقے سے ملک کے محافظ فوج ہے ایسے مذہب کے محافظ علماء اکرام ہیں دونوں فوجے ہیں ایک مذہب کے محافظ ہیں اور ایک ملک کے محافظ ہیں اور ملکوں مذہبی تو دو جی تو بنیادی ہوتی ہیں زندگی کی تو لہذا علماء اکرام یہ سمجھیں کہ ہم مذہب کے محافظ ہیں لہذا وہ بھی فوجی انداز میں ان کی بھی رینک ہونی چاہیے کس رینک کا علم ہے کس گریڈ کا علم ہے لہذا وفاق المدارس اسی اعتبار سے اس کی زندگی کو اپنے لئے قیمتی سمجھیں کہ یہ کیمین ہے یہ کیمین ہے اس کی زندگی کتنی ضروری ہے لہذا اس کو سیکورری دینا اس کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے لہذا وہ ضرور اخدامات کو بروکار لائے ہوتا یہ ہے کہ بس چلے جا رہے ہیں اللہ توقل پہ اللہ نے توقل کا نام یہ توقل جو ہے اسواب اختیار کرنے کا نام توقل ہے آپ اپنے حفاظتی اتنظامات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ پین کے تلوار لے کے کیوں میدان میں آ رہے ہیں کیا آپ کو توقل نہیں تھا یہ توقل کی خلاف ہے نہیں زیرہ پین کے تلوار لے کے تیر تیار کر کے اب میدان میں آنا اپنے حفاظتی انظامات بھی مکمل کریں اب اللہ پر توقل کریں تو علماء اکرام کی جب رینکنگ ہو جائے گی تو رینکنگ ہونے کے بعد فاکو مراج تیہ کرے کہ یہ آدمی اس گریڈ کا علم ہے آرمی چیف کے لیول کا علم ہے لہذا اس کی حفاظتی کتنی ضروری ہے جیسے آرمی چیف کی ضروری ہے ایسی اس کی ضروری ہے بھائی لہذا اس کی انتظامات حفاظتی کریں اس سے نیچے کے جب یہ گریڈنگ ہوگی اس سے کیا ہوگا اگر ایک علم ایسے پھر رہا ہے اب جیسے مولا ڈاکٹر آدل خان ہے اب یہ ایک بہت بڑی تحریک کے روح اور روح بنے ہوئے ہیں اور وہ جناب گاڑی پر اپنے ڈرائیور اور بچے کے ساتھ پھر رہے ہیں تو یہ فاکل و مدارس نوٹس لے کہا کہ نہیں آپ کو ایسے جانے کی اجازت نہیں آپ اپنے سیکورٹی آپ کی یہ سیکورٹی گاڑ ساتھ چلیں گے اور یہ گاڑی آگے پیچھے آگے چلے گی سو باتیں ہیں نا تو فوراں محتقی عثمانی صاحب یا سادمی اب یہ آرمی چیف کے لیول کا بندہ مفتی رفی صاحب یا سادمی اتنے ریول کا بندہ نکلے خالی نکلے ریول کے ساتھ فاکم داگینی سر آپ کو گائیڈ لائن دیمی ہے آپ ایسے نہیں جا سکتے کیا آرمی چیف نکل سکتا ہے اور کمانڈر روک لیتے ہیں نہیں سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو مین ہیں روک لیتے ہیں تو محتقی صاحب یا سے بندے کو نہ جانے لیکن یہ سر یہ سیکورٹی گارڈ آپ کے جائے گی آپ کے ساتھ یہ پوری وین چلے گی اور گورنمنٹ کی سیکورٹی منظور ہو سکتی وہ ساتھ کریں تو مطلب کیا رینکنگ کا یہ فیدہ ہوگا آپ کو ہر عالم کی جان کی پتہ چلے گا کی مین بندہ ہے کس لیول کا بندہ ہے اور آفاق و مدار اس کے لیے سیکورٹی دے اور سیکورٹی کے لیے وہ خود فیسے لے مداری سے فیس لے جب ہر چیز کے لیے فیس لیتے ہیں بلکہ اس وقت میں نے جب یہ تجویز دی تھی دنیا پر سے لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ اس کے لیے ایک فنڈ بنا دے وفاق و مدار اس ہم اس فنڈ پر چندہ دینوں کو تیار ہیں ان علماء کے لیے سیکورٹی رکھی جائے محتق اسمانی کے لیے رفی اسمانی کے لیے اور اسی طریقے سے باقی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کے لیے سیکورٹی رکھیں ہم چندہ دینوں کو تیار ہیں وفاق و مدار ایک چندہ وہ فنڈ بنا ہے تو میں یہ کہتا فاق و مدار سیکورٹی فنڈ کے نام سے علماء سیکورٹی فنڈ کے نام سے ایک فنڈ بنا ہے اور دنیا بھر سے وہاں آپ کو پیسہ ملے گا کیونکہ امت کو ضرورت ان علماء اکرام کی جن علماء نے کس طریقے سے اپنی منزلیں تحق کی ہیں زندگی کی اور علوم و معارض کی آج گمرہی کے دور میں وہ ہمارے لئے مشہل رہا ہیں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نہیں اب مولا عادل صاحب جیسا بندہ اب فاق و مدار سے گائیڈ لائن دی ہوتی اور ان کو جانے نہ دیتے کہ وہ ایک اکیلے جا رہے ہیں ایک ڈرائیور خود ہیں اور ایک غالب ان کا بیٹا ساتھ ہے اور جانے کا انداز بھی کتنا غیر مطاعت ہو گیا کہ مٹھائی کی دکان کے سامنے کھڑے مٹھائی خرید رہے ہیں یار آپ اتنی بڑی تحریک کے روح ارواہ ہو کر آپ نے کتنا بڑا اعلان ہے ایک جنگ کا بگل بجا دیا ہے اور آپ جناب وہ اکیلی گاڑی میں اور بچہ غالب میں مٹھائی لینے اندر گیا ہے آپ بیٹھے درائیور کے ساتھ یار یہ تو نہ ہوئی بلکہ سیم اسی طریقے سے میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسر دیانوی شہید وہ بھی اسی طریقے سے گاڑی میں جا رہے ہیں درائیور ہے اور بیٹا ساتھ ہے بیٹھے ہیں اور جناب وہ پھل خریدے ریڈی والے پر کھڑے ہو کے یہ تو وفاق و مدارس نے گائیڈ لینڈی ہوتی ہیں تو حضرت کو ایسے نہ جہاں دیتے ہیں رکھئے سر پیچھے آپ کے پوری وین چل رہی ہے گارڈز کی یہ ہوتا تو میں مثال دے رہا ہوں اب کیا ہوا آنے والا آپ وہ ویڈیو کو دیکھیں آنے والے نے اس طرح مارا کہ اس سے مشکل تو چڑیا مارنا ہے چڑیا مارنا اس سے مشکل ہوتا ہے آیا آرام سے ہاتھ میں اس کے ظالم کے شاپر ہے آگے اس نے ڈریور کو مارا اور مولانا کو مارا اور دوڑ کے روڈ کراس کیا دنیا چل رہی ہے پھل رہی ہے کسی ظالم نے اس کے اندر موڈ سیکل بھی نہیں مارا خبیص کے اندر گاڑی نہیں مار دی اس کے کہ یہ کیا کر کے لیکن شور شرابے کے اندر فائرنگ کا پتہ بھی جلدی کا لگتا ہے تو جناب روڈ کراس کیا وہاں موڈ سیکل پر چلا گیا اب اتنا آسان قتل اس کا مطلب علماء اکرام کو بھی آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور میں اس کے لئے فاقل مداریز تنظیمات مداریز جو بریلویوں کے میل حدیثوں کے علماء کے دیوبندیوں کے تنظیمیں ان کٹھی ہو کے یہ بنائیں رینک گریڈنگ کریں یہ کس گریڈ کا علم ہے یہ کیا جیسے فوج کے اندر گریڈنگ ہے ہر عہدے کی ایسے علماء کے اندر کریں بھلے اس کا نام عربی کے اندر اس کا نام رکھیں آرمی چیف تو انگریزی میں نام ہے آپ اپنے بڑے کا نام عربی میں رکھ دیں ہر فرقے کا اسے کور کمانڈر ہے اس لیول کا بندہ ہے جنرل ریک کرنے لے تو اس طریقے سے آپ عربی میں نام رکھ دیں اور گریڈنگ ایشو کر دیں کہ اس گریڈ کا علم ہے اور اگر جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دیں کہ آپ اتنی سکوٹی کے بغیر نہیں نکل سکتے اور آج تو میں کہہ تو زوم کا زمانہ ہے فیس ٹائم کا زمانہ ہے ایسی قیمتی جو جانے ہیں ایسی قیمتی علماء اکرام کے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو پیغامیاں پہنچائیں آپ کو ادھر سے ادھر سفر کرنے کی ضرورتی نہیں اب مولانا ڈاکٹر آدل صاحب شہید ہو گئے بے شک بہت بڑا مقام پایا لیکن یار کتنا بڑا نقصان جو پیچھے ہو گیا وہ خلا کیسے پور ہوگا بھی آپ فیس ٹائم پہ محتقی عثمائی صاحب سے بات کر لیتے آپ فیزیکلی ان کو ملنے کے لیے دارلوں کو رنگی چلے گئے جب کوئی محتقی عثمائی صاحب کی خود جان خطرے میں رہی تھی چلے گا اور پھر نیتے نہیں کر رہے تو دشمن کے تو حوصلے بلند ہوں گے آپ فیس ٹائم پہ بات کر لیں زوم پہ بات کر لیں جو آپ نے مشرع کرنا ہے تو علماء اکرام کو اس ٹیکنالوجی کو صرف بیان کرنے کی حد تک اختیار نہ کریں بلکہ وہ ان چیزوں کے لیے اختیار کریں اسی پہ میٹنگیں کریں گھر سے نکلنا کیوں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ دور آئے گا قربے کیام نے فتنے کا کہ گھر کے اندر جو بیٹھا ہے جیسے دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے آج وہی آگیا بھائی آپ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائیں آپ اسی امن میں اور یہ میڈیا کے لیے سے پیغام پہنچائیں تو علماء سے میرے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی رینگنگ کریں گریڈنگ کریں لیول بنائیں فاقل مدعی سے اسے سیکورٹی کی گائیڈ لائنز بنائیں اس کے مطابع کریں اور میں کہاں سیکورٹی فنڈ کا آج ہے فاقل مدعی اعلان کر دے دنیا بر سے لوگ انشاءاللہ پیسے نہیں بیجیں گے سب کے لیے آپ سیکورٹی کا انظام کریں پرائیویٹ گارڈز رکھیں اور حکومت سیندھے دیکھو کیا زیادتی کی ان اقابر علم اکرام کی سیکورٹییں لے لیں اس کا مطابعہ آپ کی نیت خراب ہے آپ ان کو سیکورٹی کیوں آپ لے رہے ہیں اس کا آپ کی نیت خراب ہے آپ کو چاہیے ان کو سیکورٹی مہیا کریں مالوہ آپ خود انتشار چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں خدا نہ خاص تھی سب کوچا ہوتا رہے آپ کی نیت صحیح نہیں ہے لہٰذا حکومتوں کو چاہیے ان کو سیکورٹی مہیا کرے اور حکومت عمران جو اور بہت سی نئی چیزیں کر رہی ہے تو اس سے میرے درخواست ہے کہ فوراً یہ آئین بنایں کہ تنقیص اور تنقید کی اجازت آپ کو نہیں ہے تعریف آپ نے اپنے مسئلہ کے مطابق اجترچہ کرو اور دوسرے کو اس پر کانٹر کی اجازت رہو پھر یہ لا بنا دیں سیدھا سادھا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جہاں زبردست تبدیلی آئے گی جس تبدیلی کا یہ حکومت نعرہ لگا رہی ہے یہ حقیقی تبدیل آئے گی کہ مذہبی منافرت کو اگر کنٹرول نہ کیا تو یہ ملکبی ترقی نہیں کر سکتا بہت خوب حضرت آپ نے اے ٹو زی مسئلہ کا حل پیش کی ہے اے ٹو زی آپ نے اس کو جڑ بھی بتا دیئے خرابی کی جڑ بھی بتا دیئے اور اس کا آپ نے حل بھی بتا دیئے اور آپ نے تو فنڈنگ کی بات بھی کر لی یعنی پیسوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور رینکنگ ہو جائے جیسے کہ جرنل بننا بہت مشکل ہے ایسے ہی عالم دین بننا بھی بہت مشکل ہے یہی بات ہے تو مطلب میں دیکھتا ہوں آپ کے ان مراحل سے گزریں اور تو اس لیے میرے سامنے بھی ہے اور سب کو پتا ہے کہ ایسے ہی نہیں یہاں پہ آکے بیٹھ گئے ایسے ہی نہیں باتیں شروع کر دیں کوئی ہے اس میں جان ہے آپ نے محنت کی اور لوگوں نے بھی جو عالم بنے ہیں انہوں نے محنت کی ہے تو اس کا رینکنگ تو ہونے ہی چاہیے اس حساب سے بات ختم ہے بلکہ سادہ سی بات ہے صرف سننے اور سمجھنے کی بات ہے آئی ویش کہ آپ کا یہ تمام جو کلپ ہے یہ امران خان کے پاس پہنچے اور جو وہاں پہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچے تاکہ وہ اس پہ عمل کر سکیں اور اس معاملے کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر سکیں بہت خوب بہت شکریہ اور واہ واہ